تو دوستو میں یہ کہہ رہا تھا کہ رئیس قاسمی صاحب جس وقت اپنے اشعار ہمیں سنا رہے تھے تو مجھ کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ یہ اپنا دل نکال کر ہمارے دیار میں رکھ رہے ہیں آئیے میں یہی سے ان چار مصروں کو تمہید بناتے ہوئے آلی جناب نعیم کامل صاحب کو دعوت کلام دے رہا ہوں جو صحابہ جشن آلی جناب نصیم فیضی صدار تنگری صاحب کے بھائی ہے کہ ہم کیوں یہ کہے کوئی ہمارا نہیں ہوتا ہم کیوں یہ کہے کوئی ہمارا نہیں ہوتا دریا کے لیے کوئی کنارہ نہیں ہوتا اور سونے کے ترازوں میں میرا درد نہ تلو امداز سے غیرت کا گزارہ نہیں ہوتا پرزور تعلیم استقبال کیجئے محترم نعیم کامل صاحب اسلام علیکم بھائیوں بھائی میری حاضری خورجی صاحب آنہی در آبیٹ یہاں کیوں بیٹھنا آنہی جی غاموز بیٹھ عفت ہے آب ہویا جاں میں شہادت پی لے آگے ہیں تو نہیں لوٹ کے جانے والے ابھی تاریخ کے چلمن سے صدا آتی ہے ہمیں ساحل پہ سفینوں کو جلانے با لے پہلے تم بھی میری تاریخ کو پڑھ کر دے پہلے تم بھی مٹ گئے ہم کو زمانے سے مٹانے والے اپنی تعداد کی کسرہ سے ڈرانا نہ ہمیں اپنی تعداد کی کسرہ سے ڈرانا نہ ہمیں ہم تو ہے تین سو تیرا کے گھر آنے بہت خوب بہت خوب عشق کہتے ہیں اسے یہ ہے محبت کا جنوب عشق کہتے ہیں جسے درد ہو لاکھ مگر پاؤں نہ ہلنے پائے عشق کہتے ہیں اسے یہ ہے محبت کا جنوب درد ہو لاکھ مگر پاؤں نہ ہلنے پائے ساپ ڈس تاہے ڈسے جان بدن سے جائے عشق محبوب ند محبوب کی لیکن نو چٹنے پائے بہت خوب بہت خوب ہر ایک ظلم و ستم کا حساب لکھ دیں گے کتاب وقت میں پھر ایک باب لکھ دیں گے وطن کو یوں ہی اگر بیچتے رہے تم لوگ ہم اپنے خوب سے نیا انقلاب لکھ دیں گے ہم اپنے خوب سے نیا انقلاب لکھ دیں گے